موسیقی دوستو جانوروں کی آخری قسم سب سے عالی نسل ہوتی ہے وزن اور دودھ کی شرح سے بہت ہی بینیفیشل ہوتے ہیں اس طرح کی گاؤں کا گوشت عام طور پر بہت لذیذ خوبصورت اور فیٹی ہوتا ہے اور اس وجہ سے ذائقہ میں سب سے ممتاز ہوتے ہیں مزید یہ کہ گائے اور بیل دونوں ڈیری جانوروں پر ایک جیسا فائدہ اٹھا سکتی ہیں چلے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں قربانی کے لیے بیلوں کی خوبصورت اور وزنی نسلوں کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا بیل جی امبیلو یہ جو آپ بیل دیکھ رہے ہیں آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے اس بیل کو کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کروائی جاتی ہے یا پھر کوئی سپلیمنٹ دیا جاتا ہے آپ کی سوچ غلط ہے کیونکہ اس بیل کی نسل ہی ایسی ہے اس کی بارڈی شیپ کی وجہ صرف مایو سٹیٹن پروٹین ہے جس کا مین فنکچن ہے پٹھوں کو روکنا اور یہ پروٹین چربی کو کلیکٹ کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور اس کے گروت ہی کچھ ایسی ہو جاتی ہے لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کی قربانی کی جائے تو سارا گوشت ہی گوشت نکلے گا لیکن اس سے پہلے کسی بھی کساب کو وقت لگے گا اس خطرناک قسم کے بیل کو گرانے میں نمبر پانچ گور گور جنگلی بیل کی نسل ہے جو جنوبی ایشیا میں رہتے ہیں یہ نسل جنگلی مویشوں میں سب سے بڑے ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ بوویڈائی خاندان میں سب سے بڑے جانور ہیں ان کی بوویڈائی خاندان کے دیگر تمام میمبروں کے مختلف اقسام سے کہیں زیادہ ہیں یہ بڑے پستاندار جانوروں میں سے ہندوستانی بائسن کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ان کی جسمانی شکل میں زبردست پٹھوں کی بناوٹ ہوتی ہے اس نسل کا ایک میچور بیل تیسو پاؤنڈ بزن کا ہو سکتا ہے جو دیکھنے میں واقعی یونیک ہے اس کو اگر زباہ کیا جائے تو چربی کا نشان بھی نہیں ملے گا نمبر چار ایبیڈن اینگس بریڈ ان جانوروں کو ٹھارمی صدیمی اسکارٹ لینڈ میں پالا گیا تھا اس نسل کو پہلی بار 1917 میں روس لایا گیا تاہم انہیں اس وقت زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی دوسری بار 1948 میں اس نسل کے جانوروں کو رشیہ لایا گیا اس نسل کی باڑی شیپ اور وزن کے لحاظ سے دوسری نسلوں پر پریفر کیا جاتا ہے پیدائش کے وقت بچھلوں کا وزن تقریباً 25 سے 50 کلو گرام تک ہو سکتا ہے جبکہ ایک میچور بیل کا وزن 450 سے 1200 کلو گرام تک ہو سکتا ہے نمبر تین رشن ہارنلیس یہ گوشت کی پیداوار کی ایک اور انتہائی پیداواری گھریلو نسل ہے یہ 2007 میں بلگو گرارڈ کھتے میں پالے گئے تھے اس نسل کی اہم خصوصیت سیاہ رنگ ہے اس نسل کی بیلوں کا وزن 550 سے 1400 کلو گرام تک ہو سکتا ہے یہ نسل گوشت کی دوسری نسلوں کی طرح بہت ہی بہتر ہے اور سخت برازمی آب و ہوا میں بھی سروائیو کر جاتے ہیں روسی اس نسل کا ایک اور فائدہ بیماری سے اس کی مضاہمت بھی ہے نمبر دو ہیر فورڈ انگلینڈ میں ان جانوروں کا اٹھارویں صدی میں پالا گیا تھا ایک زمانے میں ہیر فورڈ نسلوں کے بیلوں کو صرف کام کرنے والے موویشیوں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا تاہم پہلے ہی اٹھارویں صدی میں دوسرے مقاصد جانی گوشت وغیرہ کے لیے بھی پالا جانے لگا اور مزید دیگر ممالک کو برامت کرنا شروع کیا گیا اس وقت یہ دنیا میں سب سے عام گوشت کی نسل ہے اسے 1928 میں روس نے پہلی بار درامت کیا تھا اس نسل کے بیلوں میں گوشت جسمانی خصوصیت ہے ان کا جسم بیرل کے سائز کا چوڑا گردن چھوٹی ہوتی ہے اس نسل کا رنگ گہرا سرخ اور منفرد ہوتا ہے اور وزن کی اگر بات کی جائے تو بیل 885 ہزار کلو گرام تک کے ہو سکتے ہیں نمبر 1 کلائمک بریڈ یہ بیلوں کی بہترین ڈومیسٹک نسل ہے یہ روس وست اور وستی ایشیا کے کھیتوں میں کلائمک کھانا بدوشی نے پالے تھے وہ اس نسل کو بہت ہی چوک سے رکھتے ہیں اور 400 سال پہلے اس نسل کی افضائے شروع کر دی گئی تھی چونکہ کھانا بدوش مغرب کی طرف بڑھے بیلوں کی کلائمک نسل بھی ان کے ساتھ بڑھتی چلی گئی اس نسل نے پہلے سا بیریاں میں مقبولت حاصل کی اور پھر بولگا اور ڈان پر ان جانوروں کا این بڑے پیمانے پر مذہب بوت اور ہم آہنگ ہے نسل کی سب سے اہم علامت سر پر ایک وسیپٹل کرسٹ کی عدم موجودگی ہے کلائمک نسل کی بیل کا وزن 800 سے 1100 کلو گرام ہو سکتا ہے سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اس نسل کی گروت بہت ہی جلدی ہوتی ہے